موسیقی السلام علیکم ویلکم تو مائے یوٹیوب چینل سالحہ علی ویلوک امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ثم آمین آج میں اپنے کچن میں بہت سپیشل مرچن پوکٹ سینڈوچ بنانے جا رہی ہوں چلیئے ہم آج کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ انگریڈینٹس چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانسو گرام چگن کا کیمہ ایک پیاز اس کو باریک باریک چوپ کر لیں ایک آجر اس کو بھی چھوٹو چھوٹو سا کاٹ لیں ایک ہری میٹ اس کو بھی باریک کاٹ لیں ون فوز ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لیسن پوڈر ون ٹی سپون کالی میرچ کا پوڈر ہاف کپ ماہینیس ون ٹی بل سپون سرکا اور ون ٹی بل سپون سویا سوز بیگ پین میں 2 ٹی بل سپون Uni weight chi께 مکنیu ڈال ڈال ڈائی ایک Bro throwing اگر آپ کے پاس لیسن پوڈر نہیں ہے تو آپ فرس لیسن پیس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اس کا چھکار سے مکس کر لیں گے اس کو پانچ منٹے لے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اسے کھولتی ہے ہم میرا تھوڑا ہو گئے اب ہم اسے زیادے ڈال دیں کیار ہلی بیرچ کالی بیرچ کا پاورڈر کھولتی ہے اور سویا توس اور اسے چھٹا سے مکس کر لیں کھولتی ہے تو ہم پانچ منٹ کے لئے میریم فلم پر پکائیں گے پانچ منٹ سے پکا لیا اب یہ ریڈی ہے اور اب میں فلم اوک کر دوں گی اور اس کا ایک سائٹ پر تھنڈ ہونے کے لئے رگ دوں گی چکن تھنڈا ہو گیا اب اسے مانیز مکس کر لیں گے اب اسے مکس کر لیں گے اسے مکس کر لیں گے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ہم ہم کوکٹ سیاہ کر لیں کوکٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آپ میں نے بیٹ کے سلایس لیا تین ادر انڈے اور ہس پہ ضرورت ہم بیٹ کرمز لیں گے میں بیٹ لوں گی اور بیٹ کے سلایس کو تھوڑا تھا بیلوں گی اس کو پتلا کر لیں گے بیٹ کے سلایس کو میں نے بیلوں کے ساتھ پتلا کر لیا اب آپ کوئی بھی کٹر یا کسی بھی گوٹل کا کیپ لے لیں اس کے ساتھ اسے کٹنگ کر لیں گے اس کو میں نے کٹ لیا اب اس طرح سے ہم سارے بنا کر رکھ لیں گے بیٹ کے سارے سلایس سے اس کی کٹنگ کر کر ہم نے رکھ دیئے اور ہم انڈوں کو پھینٹ لیں گے اچھے سا اب بیٹ کے سلایس کو لیں گے اور اس کو انڈے میں ڈپ کر لیں گے اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے اس کو ڈپ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم بیٹ ٹرمز لگائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر آپ ایک ہاتھ سے لگائیں اس کے سائٹ چینج کر دیں اچھی طرح سے یہ لگ جائے اس طرح سے لگا لگا کہ ہم باقی بھی رکھتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے سالے بنا کر رکھ لی ہیں اب ہم اسے دیپ فرائی کرتے ہیں اب پوکٹس کو فرائی کرنے کے لئے میں نے ایک پین میں اویل ڈالا ہے اویل ہمارا گرم ہو جائے پھر ہم اسے فرائی کرتے ہیں اویل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اسے پوکٹ فرائی کریں گے اس کے اوپر ہم اویل ڈالیں گے پھر ہم اسی طرح کو ایک پھر ہمیں اب ہم اس کے سائڈ چینج کر لیں گے اب یہ سیکھا ہے اس کے میں نکال لیں گے اور ستنا80z کا بنا کریں سے ساڑے سے ہم نے فرائی کر لئے پاکٹس گھن راriad پھر�� ہم پوکٹ سرا کریں گے اس کو پ کریں اس کو اوپر ہوگا کٹ لگائیں گے کٹ لگا کر اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے اس طرح سے ہم نے کٹ لگا نا ہے اس کو کٹ لگا کر ہم نے اس کی فیلنگ کر لی ہے اس طرح سے ہم باقی سب کی بھی فیلنگ کر لیں گے اپر درستہ سپیشل مرچنٹ پوکٹ تنویش تیار ہیں آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے آپ کو آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی اور اس کو اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنے پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ